بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال جانے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں کے ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج کے بلوکہ جو سٹارٹ ہے وہ کرنے جا رہی ہوں میں جمعہ کے ٹائم سے جمعہ کے تین تھا اور ویکنڈ تھا یہاں پر ہزمن جو ہیں وہ دو شفٹ میں گروسری لے کر آئے تھے جو وہ پہلے لے کر آئے تھے جمعہ پڑھنے جانے سے پہلے وہ میں نے سمیٹ کر رکھ لی تھی اور یہ والی گروسری آئی ہے جب وہ جمعہ پڑھ کر واپس آئے ہیں تب بہت زیادہ چیزیں میں نے نہیں منگوائی تھی تھوڑی سی وہی چیزیں جو ہمیں اس ویک میں چاہیئے تھے کیونکہ نیکس ویک میں ہمیں ٹرائول کرنا تھا ہمیں آؤٹ آف سٹیشن چاہنا تھا اس کے لیے پھر میں نے یہی پلان کیا کہ بس اتنی ہی چیزیں منگواتی ہوں چکہ ضرورت ہے ورنہ پھر پیچھے سے پڑی پڑی چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں تو سب چیزیں جو ہیں وہ میں نے سمیٹنی ہیں گروسری کی چیزیں اور ناجتے کیلئے جو ہیں وہ میں نے آٹا گن کر رکھ لیا تھا مولیوں کے پراتھے بنانے ہیں تو اس کی سٹافنگ جو ہیں وہ میں نے بنا کر ریٹی کر لی اور اب میں بنانے لگی ہوں جی رائی تک کیونکہ دہی ختم تھا تو ہزبن سے میں نے گروسری میں دہی بھی منگوائی تھا اور اب بس میں اس کا فٹا فٹ رکنی ڈال کر پودینے کی اور دھنیا کی میں اس کا رائیتہ بنانوں گی جو مولیوں کی سٹافنگ ہے اس کو میں نے مولیوں کو چھیل کر قدوکش کیا تھا پھر اس کو ہاتھوں سے چھترا سے دبا دبا کے اس کے اندر سے سارا جو پانی تھا اس کو نکال دیا اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے بہت باریک کٹ کر پیاس اور ٹوماٹر سبز مرش اور سبز دھنیا ان سب چیزوں کو جو ہے نا بلکل باریک باریک میں نے اس کو کٹ کیا چوپر میں اس لیے نہیں کیا کیونکہ چوپر میں ڈال کر کر ہم کریں تو پھر پانی بہت دا چھوڑ دیں گے اگر پانی نکال دیں گے تو پھر جو ٹیور ہے نا وہ بھی سارا ساتھ میں نکل جائے گا تو بہت باریک کو کٹ کر تو میں نے مولیوں میں مکس کر لیا ہے سپائسی جو ایٹ کیا تھا اس میں نمک ڈالا تھا لال مش کا پاورڈر اس کے علاوہ بھونا ہوا اور پیسا ہوا زیرہ ڈالا تھا کٹی ہوئی جو کٹا ہوا خشک تھرنیا ہوتا ہے وہ ڈالا تھا اس کے علاوہ نمک نمک مش اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کیا تھا کٹی ہوئی تھوڑی سی لال مش بھی ڈالی تھی اور کسوری میتھی ڈال کر میں نے یہ فلنگ جو ہے وہ ریٹی کر کے رکھتی تھی کچھ لوگ صرف مولیوں کے اندر نمک مش اور سپائسیز ڈال کر بناتے ہیں بٹ مجھے جو ہے وہ پیاس ٹرماتر کے ساتھ یہ سٹپنگ بہت مزے کے لگتی آپ بھی بنا کر ٹرائے کریے گا جتنی زیادہ انگریڈینٹس آپ اس کے اندر ایٹ کریں گے اتنے ہی زیادہ فلیور جو ہے نا وہ نکل کر آئیں گے اور ہر ایک پائٹ میں آپ کو ہر چیز کا الگ الگ فلیور جو ہے وہ محسوس ہوگا بہت باریک باریک چاپ کر کے میں تھوڑا سا اس کے اندر گالک بھی ڈالا تھا تو خیر بس دو روٹیاں چھوٹی چھوٹی بنا کر اس کے اندر پھلین لگا کر کناروں کو میں اچھے سے پریس کر دیا اپنے کناروں کو اچھے سے پریس کر دینا ہے جب آپ اس کو ہاتھوں پر پھیلائیں گے تو جب اس کے اندر تھوڑا لیکویڈ ہوگا پانی ہوتا ہے تو کنارے کھولنے کی وجہ سے سارے کا سارا آپ کا جو مکسٹر ہے نا فیلنگ ہے وہ باہی نکل جائے گی تو ایک پراتھے جیسے جیتے بنتے جا رہے تھے ویسے ویسے میں گرمہ گرم سرب کرتی جا رہی تھی اور یہ لاس پراتھا ہے میرے اس میں میں کافی کم لگایا تھا کیونکہ مجھے بھی کھانا ہمارا میرے ویسے بھی سردیوں میں بہت فیوریٹ ہے جو ہے یہ مولیوں کے پراتھے ساتھ میں میں تھوڑا سا رائتہ لے لیا ہے اور تھوڑی سی چٹیں لے لی ہے اور یہ ہمارا زبردستہ ناشتہ ہو جائے گا میں کرتی ہوں چل کے ناشتہ آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اٹھاتی ہوں میں واپس اور بتاتی ہوں آپ کو کہ نیکس ٹیپ جو ہے وہ کیا ہے آجا کچن میں آئی میں نے اور میں مرینیشن کر رہی ہوں چکن جو ہے وہ لے کر آئے تھے ہزبن اس کو میں واش کر کے رکھ دیا تھا ناشتے سے پہلے ہی جب پانی سارا ڈرین ہو گیا تو میں اس کی جو مرینیشن ریڈی کر لی ہے مجھے بنانی ہے سندھی بریانی اور اس کے لیے میں نے دہیں کے اندر لیسان ادھر کا پیس تھا نہیں تو میں نے لیسان ادھر کا پس پاورڈر ڈال کے اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر جو سندھی بریانی مسالے کا پاکٹ تھا نیشنل کا وہ ڈالا ہے تھوڑا تھوڑا سپائسیز جو ہیں وہ ایکس رائٹ کیا تھے اور بس اس کو مرینیٹ ہونے کیلئے میں نے چھوڑ دیا ہے چائے ہماری بن کر ہو چکی ہے تیار اور میں اور ہزبن جو ہیں وہ پییں گے یہ چائے اور بٹر سے میں پوچھوں گی اگر ان کو پینا ہوئی تو میں ان کو دیے دوں گی آہ تو ورنہ پھر میں خود پی لوں گی تو چائے ہماری چلی گی ہے جی مکس کے اندر گرما کرم چائے ہم چل کے پییں گے اور اس کے بعد میں آپ سے ملوں گی دوبارہ جب ہم جائیں گے باہر تو ہم بچوں کو لے کر آ گئے تھے باہر ہم لوگ یہ جمعہ کا دن تھا اور میری نیشن جو ہے وہ میں کر کر رکھی آئی تھی اور وہ بڑی زبردست قسم کی ہمیں لگی ہوئی تھی تو ہم نے رستے سے جو ہے وہ لیے ہے سموسا چارٹ اور اب ہم آگئے ہیں پارک میں یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ پہلے ہم سموسا چارٹ کھائیں گے اس کے بعد بچے اپنا انجوائے کریں گے بچے بچارے پیپر دے دے کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ تھک چکے تھے فیزیکلی بھی اور منٹلی بھی اور شاید منٹل جو فیٹیگ ہوتی ہے نا وہ انسان کچھ زیادہ تھکا دیتی ہے بچے جو ہے فیزیکلی جتنا مرضی خود کو تھکاتے رہیں بچے اتنے ڈاؤن نہیں جاتے جتنا کہ منٹل سٹریس اور ذہنی جو مشکت تھے نا وہ بچوں کو بہت زیادہ تھکا کر رکھتی تھی اور میرے بچوں کا بھی سیم نہیں ہی حال تھا حرم کا تو خیال ابھی ایک ہی پیپر ہوا تھا بچوں پورے ون ویک سے حریم کے ایکزام چل رہے تھے اور وہ بہت زیادہ جو ایگزاستک فیل کر رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ چلو بچوں کو تھوڑا باہر لے کر چلتے ہیں تھوڑا فریش فیل کریں گے موسم بھی اچھا تھا اثر کے ٹائم پر ہم گھر سے نکلے تھے اور بیس ہمیں یہاں پر پہنچتے پہنچتے جو ہے ابھی مغرب ہونے کا جو ہے تقریباً ٹائم ہو چکا ہے اور آ کر فٹا فٹ سب سے پہلے تو ہم ہماری جو سموسہ چارٹ ہے اب وہ کھائیں گے یہ بہت ہی مزے کہ سموسہ چارٹ ہوتی ہے مجھے تو اتنی پسند ہے نا کہ بس میں کبھی کبھی مجھے اتنی کریونگ ہوتی ہے لیکن یہ بہت دور سے ملتی ہے نزدیک سے نہیں ملتی ادروائز میں تو ہر ہفتے میں ایک بار تو لازمی جو ہے وہ کھانوں پارسل ہمارے آ چکے ہیں ان کو اپن کرتے ہوں یہ دیکھیں آپ کتی زباز میں چنے بھی ہیں پیاز ہیں ٹھوماتر ہیں سموسے ہیں دہی ہیں میٹھی چٹنی ہے اور اس کے علاوہ پدینے کی چٹنی تھی مطلب پورے لوازمات کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ پوری ایک پلیٹر بنا کر دیا جاتا ہے جو کہ کھانے میں بہت ہی مزے کا ہوتا ہے بچوں کے لیے ہم نے اپسا سموسے کے لیے تھے کہ پتہ نہیں بچے یہ فلنگ کے ساتھ چارٹ کے ساتھ جو ہے وہ سموسے کھاتے ہیں کہ نہیں اور وہ ہی بچوں نے جو ہے وہ خالی سموسے ہی مانگے کہ ہمیں صرف سموسے کھانے ہیں باقی ہمیں چیزیں نہیں کھانی تو یہاں پر جو ہے بس ہم فٹا فٹ کھاتے ہیں کیونکہ چھنڈے ہو رہے تھے سموسے اور ہوا بھی بہت تیز سل رہی تھی اور بس یہ چانسز تھے کہ اگر تھوئی در بھی اور انتظار کیا نا تو یہ بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے اور حرم زید کر رہی تھی کہ مجھے اس کے ڈھکن کے اندر ہی رکھ کر کھانا ہے اور میں اس کو کہہ رہی تھی کہ آپ پلیٹ کے اندر ہی کھاؤ اور بیٹ اس نے اپنی زید پوری کروالی اور اس کے بابا جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ کوئی باتی دے دو جیسے بھی یہ کہتی ہے تو اپنے بابا کو جو ہے نا وہ یہ اپنے ان کے ثروح اپنی ساری باتیں منوالی تھی ادر وائز میں جہاں پر اٹک جاتی ہوں نا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا تو میں نہیں کرنی دیتی بچے جو ہے نا وہ اپنے بابا کی نرمی کا نجاز فائدہ اٹھا رہتے ہیں کیونکہ میں ان کے بابا کی نسبت تھوڑی ان معاملے میں زیادہ سٹریکٹ ہوں اچھا خیر کھانا شانا کھا کر بچے آگے تھے یہاں پر ہم نے جو ہے وہ بچوں کو بھیج دیا کہ آپ لوگ جا کر اپنا جو ہے وہ جھولے بڑا لینے شروع کرو اور میں سب کو سمیٹ سمیٹ کے ہر چیز کو ٹھکانے لگا کر تو پھر میں آپ کے پاس آؤں گی پھر میں آگئی بچوں کے پاس اور یہاں پر بچوں کو لینے تھے سوینگ اور حیرم کی ایک ہی وزید بار بار بہت انچا جھولا چاہیے بگ والا جھولا دوں ماما بگ والا اور وہ بلکل بھی نہیں ڈرتی ہے حریم ڈرتی ہے زیادہ تھوڑا انچا ہو جائے تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں بچوں حیرم ہے نا یہ بہت ماشاءاللہ سے بریو ہے اس حملے میں تو وہ نہیں ڈرتی ہے تو بس ابھی یہاں میں میری ڈیوٹی ہے کہ میں دونوں کو باری باری جو ہے وہ جھولے دو ہوں گی اور بس اس کے بعد جو ہے بچوں پر انجوائے کرتے رہیں گے لہتر کافی اچھا تھا میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں واک کے لیے جاؤں اور ہزبنٹ کو میں بول رہی تھی کہ چلے واک کر کے آتے بچوں اتنا تھکے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں بابا کوئی میرا موڈ نہیں ہے آہ واک پہ جانے کہ بس ادھر ہی گھوم پھر کر تم اپنا شوق پورا کر لو اور میرا کیلے جو ہے وہ زیادہ دور جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو بس آس پاس ہی گھوم پھر کر جو ہے وہ میں نے اپنی واک کر لی اور پھر میں کبھی بچوں کے پاس آ جاتی تھی کبھی واک کرنی لگ جاتی تھی وہ یہاں پہ حریم جو ہے نا یہ ڈونچر کرنے کی کوشش کر رہی اس کو یہ منکی بارس بہت پسند ہے اس کو بہت شوق کا لٹکنے والا ہر کام بہت پسند ہے اس کو اور ماشاءاللہ سے اس کی ہائٹ جو ہے وہ اپنی ایج کے حساب سے زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ بڑے آرام سے لٹک لیتی ہے اور جو حریم ہے اس کو لٹکنا بلکل بھی پسند نہیں ہم اس کو زبردستی لٹکاتے ہیں کہ اس سے تھوڑی آپ کی ہائٹ جو ہے سٹرچنگ ہوگی تو آپ کی ہائٹ جو ہے نا وہ کیونکہ حریم کی جو ہے اب اپنے ایج کے نسبت تھوڑی ہائٹ کم ہے بٹھا حریم کی اپنی ایج سے زیادہ ہے تو بس ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی تھوڑی لٹکنے والے ایکسرسائز زیادہ کیا کریں حریم کی طرح پر یہ اتنی ہی ڈانٹ رواتی ہے کہ میں گر جاؤں گے اور ڈڑتی ہے تو پھر اس کے بابا اس کو خود پکڑ کے جو ہے نا وہ اس کو لٹکاتے ہیں اور منکی بار کروس کرواتے ہیں اتروائز یا ڈرتی ہاتھ بھی نہیں لگاتی ہم اس کو پکڑاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ لٹکو اور وہ یہ ہاتھ چھوڑ دیتی کہ نہیں میں گر جاؤں گے اور یہاں پہ حریم نے جو ہے نا بس زید لگائی ہوئی تھی اس کو کروس کرنا ہے کروس کرنا ہے اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ سلپ ہو جاتا تھا اور آدھے رستے میں سے وہ نیچے گر جاتی تھی اور ہم ہز رہے تھے کہ نہیں ہوگا آپ سے بٹ وہ کہہی تھی کہ نہیں ماما میں کوئی کر کے دکھاؤں گی ماذا اب جس چیز کے پیچھے وہ پڑ جاتی ہے نا وہ جب تک کرنی نا لیتی اس کو چین نہیں تو بس بچوں کی فیزیکل ایکٹیوٹی چل رہی ہے یہاں پر اور جو ہے ہمیں یہ تھا کہ چلو جتنا یہ اپنے آپ کو تھکا سکتی ہیں تھکا لیں اس کے بعد پھر جب گھر جائیں گی نا تو تھکا کے سو جائیں گی اور پھر جب اگلے دن اٹھیں گے تو فریش فیل کر رہی ہوں گی تو پھر میں ان کو آرام سے بٹھا کر شوہرن کے پیپر کی تیاری کروا دوں گی دو چھوٹیاں تھی کیونکہ فرائیڈے کو بھی اور سیچرڈے کو بھی تو پھر اس لیے میں نے ان کو تھوڑا ریلیکس رکھا کیونکہ فرائیڈے کو میں خود بھی بہت زیادہ بیزی ہوتی ہوں صبح سے لے کر شام تک اور کہیں باہر نکلنے کا پلان بن جائے نا تو پھر اس کے بعد میرے پاس تو بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا تو میں بلکل بھی بچوں پر فوکس نہیں کر پاتی تو بس جو اورل یاد کروانے والا تھا وہ بچوں کو میں نے کروا دیا اور جو اور ریٹن کروانا تھا یا جو ٹیسٹ ویا لینے تھے وہ میں نے سیچرڈے پر چھوڑ دیا کہ سیچرڈے کو فری ہو کر میں آرام سے جو ہے وہ آپ کو باقی ٹکام کروا دوں گے تو ابھی جس ٹائم پہ میں یہ وائس آور کر رہی ہوں اسے نیکس ڈی ہمیں جو ہے وہ نکلنا ہے ٹریول کے لیے اور کہاں جانا ہے یہ ابھی بھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ یہ سرپرائز ہے اور آپ کا سرپرائز جو ہے وہ ملے گا اینڈ پہ جا کے بس پیکنگ چیکنگ ابھی میں کر کے صبح سے لے کر اب تک سلسل کاموں میں میں مصروب تھی چھوٹی چھوٹی اتنی چیزیں تھی جو سب رکھنی تھی سمیٹنی تھی ہر چیز آرینج کرنا اور ساتھ میں بچوں کے لاسٹ پیپر ہے کل تو ان کو اس کی بتیاری کروانی ہے تو بس بھاگم بھاگ ہر کام ہو رہے میں اتنی زیادہ تھکی ہوئی تھی بٹ میں نے سوچا کہ میں ٹریولنگ سے پہلے جو ہیں وہ تین انشار جو ویڈیوز ہیں ان کو اپلوڈ کر کر میں جاؤں تاکہ میری واپسی تک جو ہے وہ مجھے یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ اتنے دن گزر گئے اور کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہوئی ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں سب کو شیڈیول کر کر جاؤں گی تاکہ جب واپس آئیں تو پھر نیو جو ویڈیوز ہیں جو ہمارے ٹریول کی ہم کہاں گئے کیوں گئے کیا کیا سب کچھ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرو گی تو بس ابھی بچے جو ہے وہ آ چکے ہیں سیسا پہ اور آل دو ان دونوں کے ویڈ میں کافی فرق ہے ہیریم جو ہے وہ آلموس سونٹی فائیو کیجی کی ہے اور حرم جو ہے وہ فورٹین پلس کیجی کی ہے تقریباً دس کلو کا فرق ہے دونوں میں لیکن دونوں کی یہی ضد ہوتی ہے کہ ایک ہی سیسا پہ بیٹھنا ہے اور اسی کے اوپر ہی جو ہیریم جو ہے وہ بچاری بڑے طریقے سے جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ انجوائے کرواتی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں جی فاؤنٹین کی سائٹ پہ کیونکہ ہرم کو دیکھنا تھا واتر فال اور فاؤنٹین کو جو ہے وہ واتر فال ہی بول دیئے کہ ماما مجھے واتر فال دیکھنا ہے تو پھر ہم نکل کے اندھیرہ بھی ہو رہا تھا اور انقریب جو ہے وہ بالکل سب طرف اندھیرہ ہو جائے گا اور پیسے تو پارکی لائٹ جو ہیں وہ آن ہو چکی تھی تو ہم نے کہا کہ چلو پھر آو میں آپ کو واتر فال دکھا کر لے کر آتی ہوں پھر ہم بچوں کو یہ لے کر آگئے تھے ایدھر یہاں پر کچھ تیر کے لیے ہم نے تھوڑا انڈرائر کیا اس کے بعد یہاں سے دوسری سائٹ پر جو ہے وہ ایک اور پارک ہے وہ تھوڑے بڑے بچوں کے لیے ہیں تو اس کے بعد بچوں کی ضد تھی کہ اب ہم میں ادھر بھی لے کے جائیں میں تو اتنا تھک چکی تھی کہ میں اچھا رہی تھی کہ بس کہیں بیٹھ جائیں یا گھر چلتے ہیں بچوں کا جو ہے نا وہ پیٹ نہیں بھر رہا تھا کیونکہ کھانا پینا انہوں نے کر لیا تو ان کو بھوگ بھی نہیں لگی ہوئی تھی تو اس لیے ان کو یہی تھا کہ بس اب گھر چلنے جانا ہم اچھے سے انجوائے کرنا ہے تو یہاں پر سی سائٹ پر یہ کونش کی طرح سے ایک پارک ہے بہت سکون ہے یہاں پر بہت اچھی ہوا چل رہی تھی فائنلی جو بہرین کا موسم ہے وہ اچھا ہونہ شروع ہو گیا ہے چھنڈی ہوا چلتی ہے رات میں تو باہر گھومنے پھینے کا بھی جو ہے وہ مزہ آتا ہے تو اب ہم جا رہے ہیں جی دوسری سائٹ پر جا ہم پر جا کر بچے اپنے باقی کے جو رائٹس ہیں وہ انجوائے کریں گے بس جدھر بھی جاتی ہیں یا تو ان کو سلائٹ چاہیے ہوتی یا سونگ چاہیے ہوتا ہے یا پھر لے دے کر ان کو سیزا چاہیے ہوتا ہے بس یہ دو تین چیزوں کے اوپر بار بار بس بیٹھتی ہیں اترتی ہیں بیٹھتی ہیں اترتی ہیں اور میں ان کو کہتی ہوں کہ ایک ہی چیز بار بار لے کر تم لوگ بور نہیں ہو جاتی ہو بچے ہیں تو ان کو اسی چیز میں جو ہے نا وہ کوئی بہت انٹرسٹ ان کو نظر آتا ہے تو وہ پھر اپنا انجوائے کرتی رہتی ہے تو خیر جو ہے بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ سب بھی بہت ضروری ہے ہر وقت پڑھائی سے بھی بچے تنگ پڑھ جاتے ہیں پھر سکول کے روٹین اتنی ٹاف ہو جاتی ہے جس دن ہم لوگ ٹریبل پہ جائیں کہ اس دن ان کا لاسٹے ہوگا پیپر ان کا آخری ویسا تشوٹیاں جو ہیں وہ ان کو ٹھوٹین ڈیسنور سے ہوں گی جو افیشل ہیں بچ ایکزام کے بعد کیونکہ پڑھائی نہیں ہوگی تو ہم نے یہی بلان کیا کہ بچوں کو ایکزام کے بعد نہیں بھیجیں گے اور پھر ہم چلے جائیں گے اپنے ٹریبل پہ تو اس کے بعد پھر تقریباً بیس دن کا سکون ہے بچے گھر پہ ہوں گے کہیں پہ بھی نہیں جانا ہوگا نہ سکول ہوگا نہ کوئی پڑھائی ہوگی تو آرام سے ہم اپنی تکاوٹیں اتاریں گے اچھا واپسی پر دو تین مجھے کام کرنے تھے وہ میں نے سمیٹنے ہیں مجھے اپنے گلاسز جو ہیں وہ کلیکٹ کرنے تھے ایک دن پہلے ہم بننے کے لیے دیکھ کر گئے تھے تو ابھی میں یہاں پر آ گئی ہوں اپنے گلاسز لینے کے لیے اس سے پہلے ہم ایک شاپ پر گئے تھے مجھے کچھ اپنے لیے شورز لینے تھے وہ ہم نے خریدے وہ کون سے شورز لیے یہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی اور اس کے بعد پھر واپسی پر مدد تین چار کام تھے جو ہمیں واپسی پر کرنے تھے وہ سب کرتے کراتے پہنچتے پہنچاتے جو ہے نا وہ کافی ہمیں رات کو ٹائم ہو گیا تو یہاں پر جو ہے اب میں اپنے گلاسز کو لگا کر چیک کرنی ہوں کہ صحیح سے گلاسز ہو ہے وہ میرا نمبر صحیح سے سیچ ہوائے کی نہیں کیونکہ میرے جو نمبر کے اندر سفیریکلز بھی ہیں سیلینٹریکلز بھی ہیں اور اس کے علاوہ ایکسز بھی ہیں تو سمپل نمبر نہیں ہے بہت ہی کامپلیکیٹڈ کر کے بنتا ہے تو اس لیے پہ مجھے پوری تسلی کر کر لینا تھا تو خیر اب میں چلوں گی گھر جا کے بس سب چیزیں رکھ کر تو سکون سے سو جائیں گے ریسٹ کریں گے تھکاوٹ سے برا حال ہو چکا تھا اور اس کے بعد اگلے دن سے نئی روٹین کام سٹارٹ ہو جائیں گے تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو میتھے آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا رکھئے کا بہت زیادہ خیال ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ